رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے احادیث آپ کے سامنے رکھی دی کہ جب بندہ گھر سے نکلتا ہی ہے وضو کر کے تو تشبیق نہ کرے چونکہ وہ حالتیں نماز میں ہیں اس کی تعیید میں اور بھی احادیث موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ وضو کر کے مسجد میں آتا ہے اور ادان ہوئی ہے آگے ہے ادان کے فضائل مناقب انشاءاللہ اگر موقع ملا وہ بھی رکھیں گے ادان جو نماز کا دباچہ ہے نماز کی پکار ہے صرف اس کو دینے کے جو فضائل ہیں وہ بھی ایک طویل باب ہے ادان کے بعد مسجد میں آگیا اب بھی نماز میں دس منٹ باقی ہیں پندرہ منٹ باقی ہیں ادان سے پہلے آگیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ جتنی دیر نماز کا انتظار کر رہا ہے وہ حالت نماز میں ہے جتنی دیر انتظار کر رہا ہے وہ حالت نماز میں ہے اور حل تدری فی ما یختصم الملع العالی کی حدیث میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ المقصو فی المسجدی بعد الصلاة یہ بھی تھا کہ نماز کے انتظار میں بیٹھنا اس کی حدیث تشبیق والی اور نماز گزر جانے کے بعد ویسے بیٹھنا اور نماز گزر جانے کے بعد نماز کے انتظار یہ دو حدیث بھی پہلے آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں نماز ابھی آپ نے پڑھی نہیں ہے قائم نہیں کی صرف اس کے انتظار میں بیٹھے ہیں تو آپ حالت نماز میں ہیں اب نماز پڑھ لی ہے سلام پھیر لی ہے اس کے بعد آپ اپنے مسلح کے اوپر بیٹھے ہوئے جہاں نماز پڑھی ہے تو اس فضیلت کے اندر وہ تمام جو صاحب کا حدیث ہے کہ مسجد میں بیٹھنا نماز کے بعد وہ ساری کے سارے فضائل اس میں شامل ہیں ایک تو ہے نماز کے انتظار میں بیٹھنا ایک ہے ویسے ہی انتظار میں بیٹھنا اس کی کیا فضیلت آپ کے سامنے رکھی تھی جو ایسا کرے گا خریت سے زندہ رہے گا اور خریت سے برے گا اور وہ اپنے گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گا جیسے آج ہی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ان دو روایات کے علاوہ یہ جو حدیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ نماز سے پہلے بیٹھنے کے اوپر بھی ہے اور نماز کے بعد بیٹھنے کے اوپر بھی ہے وہ کیا ہے کہ پہلے اگر آیا ہے نماز کے انتظار میں بیٹھے حالت نماز میں ہے یہی فضیلت کافی ہے بات کو سمجھنے کے لیے کہ ابھی تو آپ نے نماز شروع نہیں کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو نماز میں لکھ رہی ہے آپ پندرہ بیٹھے ویسے آپ نماز کوئی بندہ پڑھنا چاہے تیس منٹ پینتیس منٹ سے زیادہ آج کل کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا لیکن آپ ذکر کرتے ہوئے نماز کے انتظار میں بیٹھ جائیں آپ بادہ گھٹا بیٹھ سکتے ہیں بیٹھنا آسان ہے آپ کو نماز میں لکھا جا رہا ہے اور اس کا دوسری فضیلت اور عجر و سواب یہ ہے کہ جب تک آپ نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور آکے کہتے ہیں اللہم مغفر لہو اللہم مرحم ہو اے اللہ اس کی مغفرت فرما اے اللہ اس کے اوپر رحم فرما کیا یہ صرف نماز کے انتظار میں بیٹھنے کے لیے نہیں ہے مسند احمد کی حدیث ہے نہیں یہ نماز کے انتظار میں جب تک بندہ بیٹھا رہا آپ لوگوں سے کہتے ہیں علماء سے کہتے ہیں میرے لئے دعا کر دیجئے والدین کے بارے میں کہتے ہیں میرے لئے دعا کر دیجئے میرے لئے دعا کر دیجئے آپ کے لئے فرشتے دعا کر رہے ہیں اس سے بڑی آپ کے لئے کیا بات ہو اور فرشتے دعا کیا کر رہے ہیں جامع ہیں اللہ اس کے اوپر مغفرت فرما اور اس کے اوپر رحمت فرما رحمت کا جو مفہوم ہے وہ بڑا وقی ہے رحمت پوری زندگی کا حاطہ کیے ہوئے ہیں زندگی کا ہر معاملہ ہر مسئیبت جتنی بھی آپ کو زندگی کے اندر مشکلات آنی ہیں پرشانی آنی ہیں وہ رحمت کی دعا کی وجہ سے جو کوئی مسئلہ آپ کا ہے وہ حال ہو جانا کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں مسجد میں آئیے نماز کے انتظار میں بیٹھ گئی آئیے فرشتے آپ کے لئے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں رحمت کی دعا کر رہے ہیں اور یہ صرف نماز سے قبل کے لئے نہیں ہے مسند احمد کی جو حدیث ہے اس کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ جو بندہ نماز کے بعد اپنے مسلح کے اوپر بیٹھا رہتا ہے اس کے لئے بھی فرشتے یہی دعا کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحمت فرمائے یہاں تک کہ وہ اپنی جگہ سے اٹھ نہیں جاتا یہاں پہ محدثید نے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے اگر سلام پھیر کر اٹھتا ہے اس نیت سے کہ میں جگہ بدل کے مسجد ہی میں بیٹھا ہوں تو بھی اس کو نماز کے اندر کا سواب مل جائے گا لیکن اٹھا اس نیت سے ہے کہ میں گھر جا رہا ہوں تو پھر گھر جانے تک کی جو حدیث آپ نے سنی ہے کہ وہ حالت نماز میں ہے گویا جب گھر جانے کی طرف چل پڑا اس کے لئے یہ فرشتے مغفرت کی اور رحمت کی دعا نہیں کریں گے کس کے لئے کریں گے جو نماز کے بعد کچھ دیر بیٹھ جائے گا